کیونکہ خبریں آپ کے حوالے سے ہیں اور لچک اس باری کہا جا رہا ہے کہ بخیر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی پی ٹی ایسے مذاقرات کے لیے اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی رانہ سانہ اللہ صاحب کو اس طرح کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے؟ دیکھئے آج ایک بہت اجلاس اہم ہوا مسلمی نون کا جس میں کہ قائد محترم اور جو ہمارے پارٹی کے صدر بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں پہلی یہ کہا ہے کہ ملک کے استحتام کے لیے ملکی سالمیت کے لیے تمام جتنی بھی سلسل جماعتیں ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ملک کے استعم کرنا ہوگا یہ بات میاں نواز شریف صاحب جب اکیس اکتوبر کو واپس آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بھی ان کی تکریر کا مکتوم یہی تھا کہ تمام لوگوں نے اس وقت پاکستان کی معیشت جس گرے طریقے سے خراب ہو چکی ہے پٹھری سے تو چکی ہے اس کو واپس پٹھری پہ لانے کے لیے تمام لوگوں کو ملکے آگے بڑھنا ہوگی آج بھی انہوں نے یہی بات کی اور اس بات کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک حقیقت ہیں جب تک کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاسی قوتیں مل کے آگے نہیں بڑھیں گی تب تک اس وقت پاکستان جتنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے ان کو نکالنا مشکل ہوگا یہاں تک کمیٹی کا سوال ہے مجھے نہیں کہ ابھی تک کمیٹی بن چکی ہے یا ابھی بننی اتشکیل پائی جا رہی ہے وہ اگلے ایک آدھے دن میں پتہ چل جائے گا لیکن باہرہاں نواز شریف صاحب اور ہماری جماعت کے پیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ایک پیمین بھی ہوتا ہے ہر ایک کوئی جمہوریہ کے اپنا پیمین بھی رہے کا حق بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا جو آپ نے بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ باتشیت ہونی چاہیے لیکن پیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں ہم خواجہ عاصف صاحب کو خیر پارٹی کا تینک ٹینک اتنا تصور نہیں کرتے ہیں اس کمپیٹو ایسان اقبال صاحب وہ آج اجلاس میں بھی اس میں موجود تھے لیکن یہ بتائیں اگر ایسی کوئی بات ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے ایسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک نو مئی پر معافی نہیں مانگیں گے تب تک کوئی گفتگو نہیں ہوگی معافی کیوں اگر انہوں نے جرم کیا تو ان کو سزا دیں سزا کے لیے کنوکشن ضروری ہے وہاں سولہ سترہ مہینے سے کوئی کام ایسا ہو نہیں پارا تو معافی کیوں یہ کوئی بادشاہ سلامت کا دور تھوڑی ہے جی قانون بھی ہے پاکستان میں جمہوریت بھی ہے ادارے بھی ہیں دیکھئے نو مئی کا جو واقعہ تھا اس میں اس جماعت نے ریاست کو چیلنج کیا ریاستی ادارے اور ہماری پوج جو کہ پاکستان کے تحفظ کی زامن پاکستان کی سالمیت کی زامن ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ان کی ہوئی نا جو بھی مسئلہ ہوا ظاہر ہے اس کے اوپر تمام قوم کے اندر ایک رنج اور غم پایا گیا کیونکہ اپنے شہدہ کی جو یادگاریں ہیں ان کے ساتھ جو کیا گیا یا ان کنسی بات پر جس طریقے سے حاملے ہوئے تمام قوم کو اس کی ایستا غام ہے لیکن بی جی آئیس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر صدقے دل سے معافی مانگے تو اس لیے اسی چیف کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسرن اقبال صاحب نے کہا کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا اور انہوں نے اس چیف کے اطراف بھی کر چکے ہیں کہ میرے یہ کہا تھا کہ اگر مغیر افتار ہو جاؤں تو جی ایچ کیو کے سامنے چلے جانا وہاں پہ قرآن احتجاج کرنا لیکن اس سے پہلے اس احتجاج کے بارے میں جتنی ذہن سازی ہو چکی تھی زمان پاک میں بچھا کے جس قسم کے وہاں پہ پیٹر بوم بھی پھیکے گئے کافی کچھ ہوا تو اس سے یہ پتا چل جانا چاہیے تھا اور پھر یہ بتایا گیا تمام ملک میں کس کس جگہ جانا لوگ خود ان کے اپنے ورکرز بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم تو پور عبید ہے کہ حکومت پی ٹی آئی سے مذاقعات کرنے کے لیے سنجیدہ ہو بھی سکتی ہے کبھی تو یہ خبرچر نمیہ صاحب نے جب بات بھی ایسی کر دی کہ سب کا اکٹھے ہونا سب اداروں کے اکٹھے ہونا ضروری ہے لیکن زیادہ سنجیدگی کا اندازہ لگ جائے گا آٹھ ستمبر کو تو حکومت آٹھ ستمبر کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دے گی دیکھیں ایک میں تھوڑی بزاہت کر دوں کہ جو ملاقات ہوئی پارلمنٹ میں ہوئی وہ رانہ صانعاللہ صاحب نے کہا تو ان کی پارلمنٹ میں ملاقات ہوئی اور وہاں پہ بات کی گئی جہاں تک نیا نواز شریف صاحب کا تعلق ہے he's a statement وہ ایک statement کی طرح سوچتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ ملک میں واپس آئے اپنی پرسنل کسی بھی چیز کو یہاں تک کہ ان کی اہلیہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمی کی اس وقت وہ ان کو واپس پور گیا ان کا ایک statement والا ویجن ہے پاکستان کے لیے جس پر انہوں نے ایک براڈر بات کی عرشت صاحب بھی ایک بہت زیرک سیاستدان ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ باتچیت سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اب لیٹسی کہ یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے تو جو انتظامیاں ہیں انہوں نے چالیس نکات دے ٹھیک ہے اگر وہ انچالیس نکات کے اوپر یہ اگری کرتے ہیں تو انچالیس نکات کے اگری کریں گے تو پھر ان کو جلسے کی اجازت ہوگی میں سمجھتی ہوں جمہوریت میں جلسوں کی بالکل اجازت ہونی چاہیے لیکن جب ایک جماعت کا ماضی ایسا ہوتا ہے جس پر کچھ اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں پھر ظاہر زیادہ کیفل ہونا پھر بینگا پاکستانی بینگا ووٹر بینگا پاکستانی شہری میں ایک آپ کو اپنی انڈسٹیننگ بتاتا ہوں کہ اتنے زبد اس قسم کے پاکستان کے اندر ہے سیاست دان ہو تین بار کا وزیراعظم نواز شریف ملک کے اندر ہو عاصف علی زہداری صاحب جیسے جسے کہتے ہیں مسالت کے بادشاہ اس ملک کے اندر موجود ہوں پھر بھی ملک اس طرح کے اتنے بڑے بڑے بورانوں کے اندر موجود ہے یہ میرے لئے بزاتے خود ایک سوال کا نشان ہے سوال میرا یہ ہے کہ میرا صاحب پارٹی جلاس پہ آج آج آئے بڑے دنوں بعد آج پارٹی جلاس پہ اس سے پہلے وہ مری میں تھے میرا صاحب خود میڈیا پر کیوں نہیں آ رہے کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے شہباز حکومت کی بری پرفارمنس ہے کہ میڈیا صاحب کے پاس میڈیا کے سامنے کہنے کو کچھ نہیں دیکھئے شہباز حکومت کی بہت اچھی پرفارمنس ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم کہیں کہ راک و راک یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تائین کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا حکومت صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہے تو اس کا آپ دیکھیں کہ موڈیز نے بھی ہماری ریٹنگ بہتر کی ہے پچھ نے بھی ریٹنگ بہتر کی ہے مزید آپ انڈیکیٹرز دیکھیں مہنگائی بھی کام ہوئی ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرح جائے نیان نواز شریف صاحب جواز کے صدر بھی ہیں ہمارے قائد بھی ہیں تو چاہے وہ وفا کی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت ہو اس میں ان کا مشورہ ہمیشہ رہتا ہے ان کا حکومت سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے اس لیے وہ اس وقت ان کا آگے آگے پریس کانفرنس کرنے کا کوئی اس وقت جواز نہیں اگر جواز ہوگا تو وہ ضرور کرتے پریس کانفرنس